اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عنہ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا مکان جل گیا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں جلا اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ کلمات شروع دین میں پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی مسئبت نہ پہنچے گی اور جو شخص شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی مسئبت نہ آئے گی اور بعض روایت میں ہیں کہ اس کے نفس میں اور اہل و عیال میں اور مال میں کوئی آفت نہ آوے گی اور میں ایک کلمات صبح کو پڑھ چکا ہوں تو پھر میرا مکان کیسے جل سکتا ہے کہ لوگوں سے کہا کہ چل کر دیکھو سب کے ساتھ چل کر مکان پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ محلے میں آگ لگی اور ابو دردار دی اللہ تلانو کے مکان کے چاروں طرف مکانہ چل گئے اور ان کا مکان بچ میں محبی لا الہ الا انتا علیک توکلتو وانتا رب العرش الكریم ما شاء اللہ كان وما لم يشاء لم يكن ولا حل ولا قوة الا باللہ العلی العویم اعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاطا بكل شيء علما اللہم ان یعلمك من شر نفسی ومن شر كل دابة ان تاخذن بناسیتها ان ربی علی سرات مستقیم موسیقی موسیقی